انسان جو اپنے بیٹے کو وسیعت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے اور باپ وہ وسیعت اپنے بیٹے کو کرتا ہے اور یہاں وسیعت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا ابو نیہ اے میرے پیارے بیٹے احفظ انی اربان و اربان میں تمہیں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اور چار چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ آٹھ چیزیں تم یاد کر لو اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے برائی سے بچے رہو گے نقصان سے بچے رہو گے تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان چار چیزوں کو چار چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنی عمل کا حصہ بنا لو فرمایا سب سے بڑا غنا سب سے بڑی دولت مندی سب سے بڑی سروت عقل ہے اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے اگر اس کے پاس مال و مطاب بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْخِ اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے اور سب سے بڑی غربت سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجَبُ اور سب سے بڑی وحشت تنہائی اجب ہے خود پسندی ہے اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سوار کے وہ تنہا ہو جاتا ہے لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے تو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے بلکہ اس سے اگر کم ہو شیخ صادی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم اللہ کی نظر میں نیک ہو اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کرتیں گے جو تمہیں حاصل ہے وَأَقْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ سب سے اچھا جو حسب و نصب ہے وہ کیا ہے میں فلان ہوتا ہوں میں فلان ہوتا ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں فلان قبیلے سے میرا تعلق ہے میرا باپ بڑا امیر قبیر تھا اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں مجھے جانتے ہو کہ میں فلان ابن فلان ہوں سید نالی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے حُسْنُ الْخُلْقِ تمہارے اخلاق کیسے ہیں تمہارا خُلْق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چراغ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر یہ ذرا سون کے دیکھئے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خُلْق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے تمہارے اخلاق اتنے اچھی ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے تو بہترین حسب و نسب کیا ہے اپنے بیٹے و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کو بتا رہے ہیں مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں امام الاولیاء کے فرزند ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں بنو حاشم کے چشموں چراغ ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھر نہ بلکہ کہا کہ تمہارا خُلْق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسہ ہوں تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پی آئے تمہارا کردار گواہی دے تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزندے ارجمند ہو اللہ اکبر پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیہ اے میرے بیٹے اییاکا والمسادقہ الاحمق بے وکوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَدُرُّكَ وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بے وکوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا تمہیں نقصان پہنچا دے گا کہا جاتا ہے کہ بے وکوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے تو وہ اسی کول کا مقفوم ہے آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیت کی یہ نصیت پلے باندھنے اور کبھی بھی جاہل اور بے وکوف سے دوستی رکھ اس سے روئیہ اچھا رکھیں سلوک اچھا کریں اس کے لئے خیر کا ذریعہ بنیں آپ یہ مطلب نہیں ہے کہ بے وکوف کو آپ سلام بھی نہ کریں لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے وَإِيَّاكَ وَمُسَادِكَ تَلْبَخِيل اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا فَإِنَّهُ يَبْعُدُوا اَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَقُونُوا إِلَي اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا وَإِيَّاكَ وَمُسَادَكَ تَلْفَاجِر بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھنا برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا فَإِنَّهُ يَبِيُّوكَ بِتَّعْفَحَ جو فاسق و فاجر ہے برا شخص ہے بدکار ہے اس سے دوستی نہ رکھنا اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا اور آخری بات وَإِيَّاكَ وَمُسَادَكَ تَلْقَزَّاب جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں آ رکھنا فَإِنَّهُ كَسْسَرَاب يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيد وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيب وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا قریب کو تجھے بعید دکھائے گا جو چیز قریب ہوتی ہے جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے قذاب جھوٹ بولنے والا جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں تجھے وہ چیزیں بتائیں گا جو نفس العمر میں نہیں ہوں گی اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا یہ ہے حضرت سید نالی المتظر رضی اللہ تعالی انہو کے وہ اقوال نور جن کی گہرائی گیرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں